اسراملیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک گدھے کی کہانی سنانے لگی ہوں گدھہ راستے میں جا رہا تھا کہ اس سے شیر کی خال پڑی ہوئی دکھی گدھے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی گدھے نے سوچا اس خال کو میں پہن لیتا ہوں تو اس نے جیسے ہی خال کو پہنا تو اس کو بلکل اپنا آپ شیر جیسا محسوس ہونے لگا گدھے کو بہت اچھا محسوس ہونے لگا تو گدھے نے سوچا کہ آج میں جنگل میں جا کر سارے جانوروں کو ٹراؤں گا کیونکہ ہمیشہ سے جانور مجھے تنگ کرتے ہیں تو آج میں انہیں جا کر تنگ کروں گا گدھا جنگل میں پہنچا اور بھاری بھاری قدموں سے چلنے لگا اور بہت زیادہ خوش ہونے لگا کیونکہ اسے اپنے آپ میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا ہیران کی نظر شیر پر پڑی اور ہیران اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور ہمیشہ شیر ہیران کو کھا جاتا ہے یہی خوف دل میں لیے ہوئے ہیران بہت سپیڈ میں بھاگا گدھا خوشی سے پھولے نہیں سمارا تھا اور اچھلتے اچھلتے وہ آگے کی طرف جانے لگا اور جیسے ہی وہ آگے پہنچا تو بندر جو درخ پر اچھل پود کر رہا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا تو شیر کو دیکھتے ہی ڈر گیا اور ڈر کر وہ واپس جنگل کی طرف جانے لگا اب شیر بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس نے دوسری بار بندر کو بھی ڈر آ دیا خرگوش جیسے ہی آیا خرگوش نے دیکھا کہ شیر آ گیا ہے تو خرگوش بھی بھاگنے لگا خرگوش کو بھی ڈر لگ گیا کیونکہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور شیر کو جب بھوٹ لگی ہوتی ہے تو وہ کسی کا بھی لحاظ دی ہی کرتا یہی سوچ کر خرگوش نے بھی دوڑ لگائی آپ کہتے کی خوشی دیکھنے والی تھی کتھا سوچ رہا تھا شیر کتنی اچھی زندگی جی رہا ہے شیر کو تو کسی بھی چیز کا خوف نہیں لومڑی جنگل میں گانہ گاتے گاتے آ رہی تھی اور گانے میں کہہ رہی تھی کہ میں تو سب سے اچھی ہوں اور میں تو سب سے زیادہ سمجھ دار ہوں اور سب سے زیادہ چالاگ بھی میرا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا اتنے میں اسے شیر نظر آ گیا شیر آپ کتنے اچھے ہو آپ تو جنگل کے پادشاہ ہو آپ تو وہ بہت زیادہ اچھے ہو بہت زیادہ طاقتور ہو آپ تو مجھے کچھ بھی نہیں کہو گے نا گدھا لومڑی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ تو صرف مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہے اب اگر میں شیر کی آواز نکالوں گا تو یہ تو بہت زیادہ ڈر جائے گی تو جیسے ہی گدھے نے آواز نکالی تو بجائے شیر کی آواز نکالی کہ گدھے کی اپنی آواز نکالی گدھے کی اپنی آواز تو کتنی عجیب سی ہوتی ہے گچین 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 بہت ہی کام کو تکلیف دینے ملی آواز ہوتی ہے تو جیسے ہی گدھے نے آواز نکالی لومڑی اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی کہ یہ تو گدھا ہے اور لومڑی اس کے پاس آئی اور سے کہنے لگی کہ تم نے ہمیں بیوکور سمجھ رکھا ہے تو لومڑی نے سارے جانوروں کو مل کر باہر آئے اور انہوں نے خوب گدھے کی درکت بنائی اور گدھے کی خوب پٹائی کی گدھا روتا رہا اور ان سب کو کہتا رہا کہ میں آج کے بعد آپ لوگوں کو بیوکور کبھی بھی نہیں بناوں گا گدھے کی خوب پٹائی کرنے کے بعد سارے جانور بہت زیادہ خوش ہوئے اور کھیل کود میں لگ گئے پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لگیوں کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ